اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسن فدعوه بها صدق اللہ العظیم محترم ناظرین حضرات آج ہم بات کرنے والے ہیں آئیزل نام کے بارے میں کہ بچی کا آئیزل نام رکھنا کیسا ہے اور اس نام کے بارے میں ایک سوال بھی کیا گیا ہے کہ آئیزل نام رکھنا کیسا ہے ضرور بتائیے تو چلیے محترم ناظرین حضرات ان کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں اور آئیزل نام کے معنی کیا ہے مطلب کیا ہے اور کیا بچی کا آئیزل نام رکھا جا سکتا ہے یا نہیں تو چلیے اس نام کی معلومات کو سمجھ لیتے ہیں تو محترم ناظرین حضرات کافی تلاش اور بسیار کے باوجود آئیزل لفظ کسی لغت کی کتاب میں ہم کو نہیں مل سکا یہ آئیزل جو لفظ ہے عربی کی لغت ہو فارسی ہو اردو ہو یا انگلیش ہو کسی بھی لغت کی کتاب میں یہ لفظ ہم کو نہیں مل سکا اگر آپ بچی کا آئیزل نام رکھنے کی سوچ رہے ہیں تو تلفز کے اعتبار سے یہ نام مجھول المعنی ہونے کی وجہ سے رکھنا بالکل بھی درست نہیں ہے اور بچی کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب بھی بچیوں کے نام رکھے جائیں تو صحابیات کے ناموں میں سے یا پھر امت کی نیک خواتین جو گزری ہیں ان کے ناموں میں سے کوئی ایک نام منتخب کر کے بچی کا نام رکھ دیا جائے تو یہ سب سے زیادہ بہتر بات ہے یا اچھا اور بامانہ عربی نام رکھا جائے بہار کیف آئیزل کی زمان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہے واللہ عالم ہمیں نہیں مل سکیں یہ ایک محمد لفظ ہے اور کسی مجھول معنی والے نام کا مشورہ نہیں دیا جا سکتا تو بہتر یہ ہے کہ بچی کا آئیزل نام نہ رکھا جائے اس کے علاوہ آپ صحابیات کے ناموں میں سے کوئی ایک نام منتخب کر کے اپنی بچی کا نام رکھ لیجئے تو یہ سب سے افضل طریقہ ہے مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائے فقط واللہ عالم